بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں کامی ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا منفی چینل ایچ ٹی وی پاکستان ناظرین اگرامی ہماری نئی ویڈیو میں خوش شام دید پیارے دوستو آئے سے ایک دن پہلے اسرائیل کی جانب سے شام کے اوپر فضائی حملہ کیا گیا اسرائیل کے درجنوں تیاریں شام کے حدود میں داخل ہوئے مختلف حیروں کے اوپر بمباری کرتو ہی نکل گئے پیارے دوستو آج شامی فضائی کا اسرائیل کی جارانہ کارواری ناکام بنانے کا دعویٰ سامنے آ گیا گئے جوڑی میں آپ کو تمام در تفصیلات بتائیں گے کہ یہ معاملہ کیسے پیش آیا اور اسرائیل کا اصل مقصد کیا تھا ویڈیو کے مزید تفصیل میں جاننے سے پہلے یوٹیوب کے اس منفی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دیتا ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈی اکاؤنٹس پر شیئر کریں پیارے دوستو آج شامی فضائی نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے جاز ان کی عدود میں گسے اور مختلف علاقوں کے اوپر بمباری کی انہوں نے اور شامی فضائی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی جارانہ کاروائی کو چام کے جانب سے ناکام بنایا گیا ہے اگر شامی فضائی یہ کاروائی نہ کرتی تو اسرائیل کے جانب سے بڑے پیمانے پر نقصان کیا جاتا دوسرے طرف اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ایران کے کچھ جنگجوں کو نشانہ بنایا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ ایران کی جنگجوں شام کے اندر موجود ہیں اصل میں اسرائیل اور ایران کے معاملات اپس میں خراب چل رہے ہیں اس وقت جو اسرائیل کے جانب سے جارانہ کاروائی دیکھنے کو ملی ہے شامی فضائی نے اس کا موت اور جواب دیا گئے پہر دوستو سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے درجن و جاز شامی فضائیہ کے آگے بھاگتے ہوئے نظر آ رکھے تھے شامی فضائیہ نے اسرائیل کی جارانہ کاروائی کو ناکام بناتے ہوئے پوری دنیا کو میسی دیا گئے کہ شام کی فضائیہ ہر قسم کے مقابلے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے لیکن اسرائیل کے جازوں نے مختلف عداف کو کامیابی کے ساتھ ہیٹ بھی کیا ہے جس میں دس افراد لکھ میں اجل بن گئے گئے ہیں پیارے دوستو آج کے لیے اتنے ہی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے کا ہمیں تیجئے اجازت پہنچا اللہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گے اللہ نکے پان